نفیس اب آپ کے شہر مڈلز برو میں 19 دسمبر ایک بچے دوپہر سے گرینڈ آپننگ کی خوشی میں آپ کو دے رہا ہے دس پرسند کی خصوصی ریایت بسکیٹ مٹھائی اور ایک فری کیکس کے علاوہ بہت کچھ نفیس جو نام ہے ذائقے اور میار کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساہر علی آپ سب کو ساہر علی آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی آپ کو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو سہتیاب زندگی عطا فرمائے کیونکہ آپ سہت مند ہوں گے آپ کی سہت ٹھیک ہوگی تو دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور وہاں کی لائف کو انجائی کر سکتے ہیں تو میری یہی دعا آپ سب تمام ان مسافروں کے لیے ہیں جو اس وقت ملک سے باہر ہے یا اپنے ملک میں خواہش رکھتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنی لائف سیٹل کر سکے کافی دوستوں کے اسرار پر میں نے کوشش کی ہے کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ کینیڈا کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بنا ہوں میں نے already کینیڈا ویزٹ ویزے کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس کو آپ لوگوں نے پسند بھی بہت کیا ہے thank you so much for that اس کا لنک میں یہاں پر اس ویڈیو میں بھی شیئر کر رہا ہوں جب بھی میں لائف ویڈیو کرتا ہوں تو اس میں کافی دوستوں کے میسیجز آتے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ورک ویزو سے متعلق بھی معلومات ضرور شیئر کی جائے especially وہ کینیڈا اسٹریلیا یوکے میں interested ہوتے تو آج کی ویڈیو بھی کینیڈا ورک پرمٹ کے حوالے سے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ وہاں پر جا کر فری ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں یعنی ورک پرمٹ کس طرح آپ apply کر سکتے ہیں کافی لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ کینیڈا چلے جائے وہاں پر پیسے کمائے اور ایک اچھے لائف سٹائل کی زندگی گزارے انتظار کی گڑیا ختم ہو گئی ہے اور کینیڈا نے فری ورک پرمٹ کا اعلان کر دیا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے apply کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کو کسی agent کی ضرورت ہے نہ ہی کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے بلکہ خود آپ اس ورک پرمٹ کے لیے apply کر سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف بات ہے سمجھنے کی کہ کس طرح آپ اس بات کو سمجھے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کرے تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو جس طرح میں نے کہا کہ description میں میں نے whatsapp number دیا ہو ہے اس پر آپ مجھے اپنے نام کے ساتھ یہ لکھ دے کہ آپ کو کون سے ملک کے بارے میں information چاہیے یا آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ سے رابطہ کریں گے تو چلتے ہیں topic کی طرف کے کس طرح آپ work permit حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی company کوئی agent کوئی consultant آپ کو Canada کا work permit نہیں دلا سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کا بلکہ صرف اور صرف جو consultant ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی file میں آپ کو مدد کر کے visa کے لیے آپ خود apply کریں گے وہ کر سکتا ہے باقی اگر agent آپ کو کہہ دے کہ اس کے پاس کافی work permit پڑے ہوئے ہیں آپ کو 200 Canadian dollar کے عوض وہاں پر نوکری دے گا اور آپ ان کو 15 یا 20 لاکھ یا 25 لاکھ روپے دیں گے تو یہ سراسر جھوٹ ہے کوئی کسی قسم کا معاہدہ Canada کا کسی agent کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ work permit اگر deal کرتے ہیں تو directly ان کے websites پر آپ جا سکتے ہیں وہاں پر اس کو check کر سکتے ہیں وہاں پر جا کر اپنی CV upload کر لیں اور directly employer کے ساتھ اگر آپ کو توڑی بہت انگلش آتی ہے تو ان کو phone کریں اور ان سے بات کریں باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگوں نے apply کرنی ہے کھل بھی ایک دوست نے ورسپ پر مجھے کافی message جس کی ہے اور اس نے work permit مجھے بیج دیا کہ یہ work permit مجھے Canada سے ملا ہے اور یہ work permit مجھے کسی agent نے دیا ہے اور وہ اس کے عوض مجھ سے 25 لاکھ روپے مانگ رہے جس میں میں نے 5 لاکھ روپے دیے بھی ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کر لو کہ مجھے اپنا passport اور اپنا CV بیج دو تو برائی کرم اس لیے میں کہتا ہوں کہ بغیر passport کے بغیر کاغذات دے کے بغیر کس طرح وہ آپ کو 200 Canadian dollar دے رہا ہے تو یہ ہے ساری سمجھنے کی باتیں آپ لوگ اس کو سمجھے کسی کے پاس کوئی work permit نہیں ہے بلکہ آپ ہی وہ انسان ہیں جو اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ خود apply کر دیں تو کس طرح آپ apply کریں گے چلو اس process کے طرف چلتے ہیں کہ کس طرح آپ work permit کے لیے apply کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ description میں employer کی list بھی share کر رہا ہوں اور وہ jobs بھی share کر رہا ہوں شاید آپ بھی ان jobs میں سے ایک بندے ہو جو ان کو تلاش ہو لہٰذا اس description میں چلے جائیں اور اپنے criteria کے مطابق اس میں job search کریں اگر آپ اس کے قابل ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ job کر سکتے ہیں آپ میں قابلیت ہے تو آپ directly اس employer list سے وہ employer کا نام اٹھا کے google میں ڈال دے اور google میں search کر کے جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک list آ جائے گی list کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مختلف companies ہوگی لیکن آپ نے properly اسی company پر click کرنا ہے جو آپ search کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے اس کا آپ دیکھ لیں کہ وہ company پرانی کتنی ہے کتنا revenue وہ ہر سال دے رہے ہیں تو اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ company genuine ہے یا fake ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں دوسری طرف کہ کس طرح آپ نے job ڈوڑنی ہے آپ چلے جائے carrier پہ اگر آپ carrier پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو list آ جائے گی کہ ہمارے ساتھ اس وقت اس company کو اتنے employees کی ضرورت ہے وہاں پر list آ جائے گی آپ اس پر click کریں اس میں دیکھیں کہ کون کونسی ایسی jobs ہے جس میں آپ criteria کو پورا کرتے ہیں let's suppose آپ electrician ہیں وہاں پر دیکھیں اگر ان کو electrician کی ضرورت ہے تو بے شک آپ apply کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک دوسری بات بھی mention کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس company کے site پر بھی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ kindly اپنا account ضرور بن والے کیونکہ account کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جب کبھی بھی ان کے پاس نئی jobs آتی ہیں تو وہ آپ کو jobs alert پر ضرور inform کرتے ہیں اور آپ کے email میں ان کی طرف سے notification آ جاتا ہے جس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے یعنی ہر روز ان کو کسی نہ کسی jobs کے حوالے سے آپ کو ضرور کرتے ہیں تو آپ جب account بناتے ہیں تو account میں اس کے بعد پھر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اپنا CV یہاں پر attach کر دے تو CV جو آپ بناتے ہیں kindly اس میں بھی آپ توڑا بہت خیال رکھے کہ آپ جب CV بناتے ہیں تصویر لگا دیتے ہیں جو Canadian immigration کے لیے بلکل بھی قبول نہیں ہے وہ تصویر والی CV بلکل بھی accept نہیں کرتے وہ جب search کرتے ہیں ان کا جب manager بیٹھتا ہے کہ کن کن لوگوں نے apply کیا ہے let's suppose آپ نے HR job کے لیے apply کیا ہے تو وہ جب HR دے دیتا ہے تو اس میں آپ کی CV بھی آ جاتی ہے لیکن اگر آپ وہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو HR میں بھی apply کرنی ہے آپ نے administration کے لیے بھی apply کرنی ہے آپ نے administration job کے لیے بھی apply کرنی ہے تو یہاں پر confusion پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کی CV reject ہو جاتی ہے تو kindly آپ جب بھی apply کرتے ہیں تو ایک ہی job کے لیے apply کریں اور کوشش کیا کریں کہ ایک company میں دو یا تین jobs کے لیے same jobs کی requirement اگر ان کو چاہیے تو اس کے لیے apply کریں نہ کہ آپ ایک ہی company میں کبھی administration کے لیے apply کرتے ہیں تو کبھی electrician کے لیے apply کرتے ہیں تو ان کو پھر doubt پڑ جاتا ہے اور وہ آپ کو blacklist کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے اب آتے ہیں کہ کن کن jobs کی وہاں پر demand ہے اس حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی بہت information share کر دوں ان میں سے زیادہ jobs جو ہے software engineer ہے aerospace engineer ہے sales representative ہے accountants ہے اس کے علاوہ nurses اور civil engineers ہے computer programmer ہے computer engineers ہے بہت ساری ایسی jobs ہے تو میں list already میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ میں share کر رہا ہوں تو اس list میں آپ اپنے لئے ضرور criteria ڈونڈ لے کہ آپ اس criteria کے اندر ضرور آتے ہیں اب آتے ہیں کہ کون کون سی companies ہے جو آپ کو jobs offer کر رہی ہے اس میں سے مختلف companies ہیں rbc ہے اس کے علاوہ sun core ہے let core american express ہے rbc ہے اس کے بھی کسی agent کو پیسے دینے پڑیں گے نہ ہی آپ کو کسی دوسرے بندے کو اس میں involve کرنا پڑے گا بلکہ directly جو بھی بات ہوگی وہ آپ سے telephone رابطہ کریں گے اگر ان کے پاس آپ کے مطابق job ہوگی تو وہ ضرور آپ کو offer کریں گے اس میں کسی قسم کی آپ سے demand نہیں کریں گے کہ پچیس لاکھ تیس لاکھ ہمیں جمع کر کے ہم آپ کو یہ work permit issue کریں گے بلکہ اگر آپ لگی ہوئے اور آپ کو انہوں نے ویزا دینا ہوگا ورک permit جاری کرنا ہوگا اگر اس پر آپ کا total خرچہ بھی پانچ لاکھ کے قریب آئے تو آپ سمجھ لے کہ آپ نے work permit حاصل کر لیا ہے جنون طریقے سے کیونکہ اس میں آپ کا ticket آجاتا ہے اس میں آپ کے اور خرچے وغیرہ آجاتے ہے آپ کی ڈریس آجاتی ہے اسی طرح آپ جو ویزے کے لیے apply کریں گے لیکن آپ ایک جگہ سے مطمئن اسی بات پر رہیں گے کہ میں جو کام کے لیے پیسے لگا رہا ہوں وہ ایک genuine اور authentic کام ہے اور آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا تو میں دوبارہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی agent سے بات نہیں کرنی بھلکہ directly آپ امپلائر کے اپلائی کرنا ہے اور انشاءاللہ حمد مردہ مدد خدا اپنے دل میں جذبہ رکھے کہ آپ نے اس گول کو اس مقصد کو پا لینا ہے تو اللہ تعالی آپ کو کامیابی ضرور دے گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں کینیڈا کے حوالے سے مختلف ویڈیوز آپ کے لیے مستقبل قریب میں بھی لے کر آوں گا لیکن کوشش کریں کہ آپ کے آپ کو ڈاکومنٹس بتائے دیں لیکن یہاں پر کسی بینک سٹیٹمنٹ کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی جو نارمل بینک سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کون کون سی چیز ہے ان کو انگلش ریکوائیڈ ہے وہ تمام تفصیلات وہاں پر مل جاتی ہے تو آپ جب وہاں پر سی وی جمع کرتے ہیں اگر وہ آپ کو دوبارہ ریپلائی کرتے ہیں اس لئے کہ وہ آپ کو ورک پرمٹ ایشو کر رہے ہیں اور آپ نے ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا ہے میری دعا ہے ربی کریم سے جتنے بھی خواہش مند حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دلی مراد